اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھنے جا رہے ہیں اس میں تمام تر جو نمبر گیم ہے وہ الڈ گئی ہے حکومت فارغ ہو رہی ہے شباز شریف صاحب کی حکومت کی پیروں سے زمین کھینچ لیے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کر دیا ہے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ خود جو ہو گیا ہے وہ کسی کے ویم و گمان میں نہیں تھا نمبر گیم کیا ہے اس فیصلے کے بعد کیا کچھ بدلنے جا رہے کہاں کہاں سے حکومت فارغ ہونے جا رہی ہے یہ تمام ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے قاضی صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جانا کہ قاضی صاحب نے خود کو چیمر ورک تک محدود کر دیا اب وہ کوئی مقدمہ نہیں سنیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل چھے کی باتچیت چل پڑی ہے اب تحریک انصاف اس کھیل کو اگلے محلے کے اوپر لے کر جا رہی ہے ایک تو میں آپ کے سامنے ایک رد عمل رکھتا ہوں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کا مصطفیٰ نواز خوکر کہتے ہیں آج کا فیصلہ جہاں جمہوری عمل کی فتح ہے وہیں پہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے حکومتی آواریوں کو کڑاکے کا جواب ہے ججوں کو دھمکیاں ان کے گھروں میں کیمروں کی تنصیبات اور جھوٹے ریفرنس کا رد عمل بھی یہی ہے عدلیہ کا اگلہ حدف اب متنازع الیکشن ہوں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کے لیے آٹھ فروری والوں کے لیے جو دن ہیں وہ بالکل اچھے نظر نہیں آ رہے اسد کیسر کہتے ہیں حکومت سپریم کورٹ کے آج کے تاریخی فیصلے نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کے دیگر ممران کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بدنیتی پر مہور تصدیق ثبت کر دی ہے تمام الیکشن کمیشنر اور تمام ممران کو فوری طور پر استیفہ دینا چاہیے جس طرح این اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے فام سنتالیس اور حکومت اور الیکشن کمیشن سے اپنی مخصوص تشستیں واپس حاصل کی اسی طرح فام پنتالیس کے مطابق ہم اپنی دو تہائی سے زیادہ اکثریت واپس حاصل کریں گے یہ کہتے ہیں اصد کیسر صاحب اب جو نگران جو حکومت کے اندر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی جو نہیں مانگا تھا عدالت نے وہ دے دیا وہ کہتے ہیں کہ عاظم نظیر تاہلے یہ کہتے ہیں کہ فیصلے میں آئین اور قانون کی جھلک نہیں ہے اس فیصلے سے آئین اور قانون اور جمہوریت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اب حیران کن طور پر جو عوضی عظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں رانا صنع اللہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو یہ ہے کہ انصاف ہو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے وہ انصاف جو بن مانگے دیا جائے ایسے فیصلوں کے نتائج بہت افسوسناک ہوتے ہیں رانا صنع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تو مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے سنی اتحاد کونسل کے اس فیصلے پر پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا پشاور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اب وہ یہ کہتے ہیں جی اب نیا فیصلہ ہے جو تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے جس کو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا تو بنیادی طور پر یہ جو اس وقت پریشانی پڑی ہوئی ہے یہ ہے کیا اس بات کو اپنے سمجھنے ہیں گیم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو انتالیس ارکان ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کنسیڈر کیا جائے اور اکتالیس ارکان جو آزاد امیدوار ڈکلیر کیے گئے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پندرہ دن کے اندر اندر آپ اپنی شمولیت یا اپنی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ظاہر کریں یہ گیم چینجر ہے اب یہ گیم چینجر کیسے ہے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے چونکہ ہوا یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں ستائیس یہ بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے بہت بڑا اپسٹ سوری قومی اسمبلی میں تئیس مخصوص سٹیٹیں ملی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی بنی آج اس فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کو ستائیس مخصوص سٹیٹیں ملی ہیں اور اسی طرح خیبر پختونخواہ میں چھبیس مخصوص سٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں اور سندھ اسمبلی میں دو سٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں یعنی کہ ٹوٹل سیونٹی ایٹ سٹیں پاکستان تحریک انصاف کو آج واپس ملی ہیں اس فیصلے کے بعد یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہے لیکن اصل گیم یہاں سے شروع ہوتی ہے اب اس کے بعد جو گیم ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح جب یہ سیٹیں ان کو یہاں پہ ملی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو اب سینٹ میں دس سیٹیں ملنے جا رہی ہیں تحریک انصاف کو جب سینٹ کے اندر دس سیٹیں ملیں گی تو تحریک انصاف سینٹ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی اب آپ کو میں کچھ تھوڑا بہت اس کا حساب کتاب بتاتے ہیں حساب کتاب یہ ہے کہ اس وقت جو فارم سنتالیس کی جالی حکومت ہے فراڈ حکومت اس کے پاس دو سو پانچ سیٹیں ہیں اور دو سو پانچ سیٹوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے آپ کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس دو سو چوبیس ارکان ہوں گے تو آپ اس کو دو تہائی تصور ہوگی اور اس کے بعد کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اس کے بعد کوئی اکسٹنشن ہو سکتی ہے تو اب ایک چیز تو بڑی واضح یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو دو سو پانچ ہیں اب اس میں مخصوص ان کو جو دی گئی تھی سیونٹی سوری یہ قومی سملی کی تھی کوئی تقریباً تئیس چوبیس تو یہ دو سو پانچ اور تئیس چوبیس ملا کر ان کے پاس یہ دو تہائی اکثریت پوری ہو جاتی تھی لیکن اب وہ ستائیس جب ان سے ختم ہوگی تئیس تو ان کے پاس اب دو تہائی اکثریت نہیں اب یہ دو سو پانچ پہ آگئے ہیں دو سو پانچ میں سے آپ اسلامباد کے تین حلقوں کو مزید نکال دیں تو یہ دو سو دو پہ چلی جائیں گی اس وقت حکومت کے بعد دو سو پانچ ہیں اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے اگر قومی اسمبلی میں آپ کچھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید کچھ لوگوں کو جوڑ توڑ کے یہاں پہ یہ پورا کر لیں گے لیکن اصل یہ جو ہے وہ جاں کر فستی ہے وہ فسے گی جا کر سینٹ کے اندر سینٹ میں حکومت کے پاس اس وقت ٹوٹل کفٹی فور لوگ ہیں چون نرکان ہیں ٹوٹل اور اب جہاں اب پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ دس لوگ مزید مل جائیں گے اور سینٹ کے اندر جو تو دو تہائی اکثریت ہے وہاں پہ آپ کو چاہیے سکسٹی سیون لوگ اب حکومت کے پاس سکسٹی سیون لوگ سینٹ کے اندر نہیں ہے ایون اگر حکومت مولانا صاحب کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بھی کر لیتی ہے اس صورت میں بھی سینٹ کے اندر حکمران اتحاد کے پاس سکسٹی سیون ووٹ نہیں منتے یعنی کہ کوئی کام ڈھنکا نہ پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے نہ سینٹ سے منظور ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا دھچکہ ہے ان کو بہت بڑا دھچکہ ہے ان کو حکومت کو اور خاص طور پر پیپرس پارٹی کو اور شیواز شریف کو اور نون لکھو اس کے بعد ایک خبر آتی ہے یہ جب فیصلہ ہوا جب قاضی فائی جیسا صاحب نے جمال خان مندو خیل صاحب کا لکھاوہ نوٹ پڑا جب تمام ججز نے اپنے اپنے نوٹس لکھے جب آٹھ ججز نے اڑا کر رکھ دیا حکومت کا جتنا بھی پچھلے ایک سال کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کم از کم ان کی جو محنت تھی جو ان کا فراڈ تھا جو ان کی رگنگ تھی جو دھونس دتکار تھی جو دھمکیاں تھی جس اس حکومت کو چلانے کے لیے جو سب کچھ کیا جارہا تھا اس کو اڑا کر رکھ دیا آج اتر من اللہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب نے جسس عرفان صادت خان صاحب نے جسس آشا ملک شاہبہ نے جسس منصور علی شاہ خان جسس منیب اختر صاحب جسس حسن عزر ریزوی صاحب نے یہ اتنے بڑے جج بن کے ابریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جن حالات میں ان ججز نے یہ سب کچھ کر دیا ہے سب کو اڑا دیا ہے اور کازی صاحب کے بارے میں یہ خبر آتی ہے جی کہ کازی فائز عیسی صاحب جو ہیں اب وہ آہ کوئی مقدمہ نہیں سنیں گے جی آئند آفتے کازی صاحب نے خود کو چیمر ورک تک محدود کر دیا ہے اور کازی صاحب اب کوئی مقدمہ سننے کے موڑ میں نہیں ہے کیا پتا آہ کازی صاحب کا جو ہے وہ دل بہت پریشان ہو کہ یہ کیا یہ ہو کیا گیا ہے لیکن بعد یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی اب بات چاری ہے آرٹیکل چھے کے اوپر اب تحریک انصاف کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے تیرہ ججز تیرہ کے تیرہ ججز میں سے کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ الیکشن کمیشن نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا تمام تیرہ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت رہے گی اور بلہ چھیننا تحریک انصاف کو اس کے سیاسی جماعت ہونے کے جو میار ہے اس سے اس سے الگ نہیں کر سکتا اب تحریک انصاف کی مطالبہ کر لیے کہ لگائیں آرٹیکل چھے الیکشن کمیشن کے اوپر چیرمن الیکشن کمیشن کے اوپر چیف الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل چھے لگائیں اور تمام پانچ چاروں ممران کے خلاف آرٹیکل چھے لگائیں انہوں نے ذاتی غصے ذاتی انات کی بھینڈ چڑھایا پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کی وجہ سے اب تحریک انصاف یہاں تک پہنچی ہے اور کسی ایک میں بھی کوئی شرم حیاء خیرت عزت حمیت باقی نہیں ہے کہ ان کو ان کے اپنے جن ججز نے وہ فیصلہ لکھا تھا آج کازی صاحب اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا آج کازی کو بھی یہ لکھنا پڑا کازی نے تو خود لکھا نہیں کچھ حیران کن طور پر چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں لکھا اتنا بڑا کیس تھا جس میں سب سے زیادہ باتیں کازی صاحب نے کی جس میں سب سے زیادہ سوال کازی فائز عیسی صاحب نے کیے نہیں بولنے دیا کسی ایک جج کو بھی اور آج اس کازی کا وہاں پہ کلم ٹوڑیا اس نے وہ کچھ لکھی نہیں سکا اگر کازی فائز عیسی اس کیس میں کچھ لکھتا اس کو جب یہ پتا چل گیا کہ یار یہ اکسریت میرے پاس نہیں رہی ورنہ اگر اکسریت کازی کے پاس چلی جاتی اس کے اس کیس کی کا جو آتھر ججمنٹ جو ججمنٹ کے جو آتھر ہوتے جو فیصلہ لکھتے وہ خود کازی فائز عیسی صاحب لکھتے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار اب اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب نوٹ لکھنے کا اب تو کھیل دوسری طرف چلا گیا ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اتفاق کیا جس جمال خان مندو خیل صاحب کے اس نوٹ کے ساتھ اور انہوں نے خود کچھ بھی نہیں لکھا تو اب کھیل بڑا دلچسپ ہے کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا اور الیکشن کمیشن آپ کو یور ڈٹھائی کرے گا اب اپیل میں جائے گا یہ بہت دیکھنے والا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ملنے والا ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا تیرہ میں سے گیارہ ججز نے کہا ہے کہ یہ تیرے کے انصاف کہا کہ یہ ان کو نہیں مل سکتا کسی صورت نہیں مل سکتا لیکن کاجی صاحب کو یہ دات ضرور دینی چاہیے کہ جمال خان مندو خیل جو ہے وہ کاجی صاحب کی طرف چلے گئے ہیں کاجی صاحب نے ان کو رام کر دیا اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ